آج جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی سپیشل اور جلدی بننے والی ریسیپی ہے یہ اتنی زبردست ریسیپی ہے کہ آپ اس کو روٹی چپاتی پرانٹی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھائیں گے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ہے اور ذائقے میں اتنی زبردست ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے تو ہم ملائی بھوٹی گریوی کی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں ویڈیو اچھی لکھتی ہے تو لائک کریں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں اسلام علیکم سب سے پہلا ہم نے یہاں پر لیا ہے چکن جو ki ہم نے ہافکھیجی لیا ہے چکن ہم نے یہاں پر بون لیس لیا ہے آپ چاہے تو بون کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں چکن یہاں پر ہم نے جو لیا ہے تو یہاں پر ہم نے تھائی کے پیس لیا ہے تو آپ چاہے تو تھائی کے پیس لی رہے یا پھر آپ چکن پریسٹ کے پیس بھی لے سکتے ہیں تو اس میں ڈالیں گے ہم کچھ چیزیں تین ہری میشو کا پیسٹ یہاں پر ہم نے بنا لیا ہے یہ ڈال دیں گے اس میں ہاف ٹیبل ایک پون بھونہ کھوٹا زیرا پاودر ایک ٹیبل سپون نسان درب کا پیسٹ ایک ٹیسپون کالی میشو کا پاودر اور یہاں پر ڈال دیں گے ہمیں ٹیسپون بھر کے ہم نمک جتنا ہمیں ہانڈی میں چاہیے اب یہاں پر ہم اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے تاکہ سبھی چیزیں چکن کے اوپر لگ جائیں سبھی چیزوں کو اچھے سے لگا دیا ہے یہاں پر آپ اس کو لگ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی لگ سکتے ہیں جسے کی دو گھنٹے اور پھر اوور نائٹ تو تیس منٹ بعد یہاں پر ہمیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ سے ایک بات اور کہنی ہے کہ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اسے ہینڈ ٹو ہینڈ بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے ایک پین دب دیا ہے اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبلی سپون اویل اویل کی ریالنے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے ہم چکن جو ہم نے مین لیٹ کر کے رکھا تھا یہاں پر اویل میں اس کو فرائی کریں گے قریب دو سے پین میرے اٹھا تھائی فلیل پر کریں گے جس سے چکن کا جو پاہیں لکھ لے گا وہ اس میں جائے گا اور چکن میں بڑی آسے جو مسائلیں ہیں وہ بھون جائیں گے تو قریب چال میں تو ہم نے اپنے چکن کو فرائی کر دیا ہے اس طریقے سے چکن فرائی کرنے سے چاہتا ہے جو اس کی سمیل ہوتی ہو ختم ہو جاتی ہے مسائلیں اچھے سے بھون جاتے ہیں اور چکن جو ہے بہت ہی اچھا بنتا ہے اب یہاں پر ڈال دیں گے ہم خاف ٹیبلی سپون دھنیا پاوڑر اور یہاں پر اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور کچھ دیر تک پھر سے بھونیں گے قریب ایک منٹ تک اب یہاں پر ڈال دیں گے اس میں ہم ایک کپ دہی جس کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے دہی میں لمب نہیں ہونا چاہیے اور جس وقت پر آپ دہی ڈالیں تو اس وقت پر آپ کے ایسا فلیم لوگ کر دیں لوگ فلیم پر ہی ہم اس کو مکس کریں گے اس طریقے سے تو دیکھیں ہم نے دہی کو اچھے سے مکس کر لیا ہے دہی میں چھوٹے چھوٹے اوال آنے لگے ہیں تو یہاں پر اس کو اس طریقے سے اچھے سے اوال آنے تک اس طریقے سے چلاتے رہیں گے دہی جب آپ پھینٹ کر ڈالتے ہیں تو گریبی جو ہے بہت اسمودھ بنتی ہے تو کوشش شہید کیجئے کہ آپ دہی کو اچھے سے پھینٹ کر ڈالیں تو دیکھیں یہاں پر دہی میں اوال آنے لگا ہے اب یہاں پر گیس کا فلیم میڈیم کریں گے میڈیم فلیم پر اسے کور کر دیں گے تو قریب پندر میرے تک اسے دہی کے ساتھ پھنے دیں گے جسے یہ اچھی طرح سے گل جائے گا اور دھیان رہے ہیں آپ کو اس کو بیچ میں چیک بھی کرنا ہے قریب بیس منٹ یہاں پر ہو آئے ہیں بکتے ہوئے چکن کو دہی کے ساتھ اور آپ دیکھیں دہی کافی خوش کھونے لگی ہے تو اب یہاں پر اس کو ہم کھول کر ہائی فلیم پر بھون لیں گے یہاں پر سیپریٹ ہونے لگا ہے چکن اچھے سے بھون چکا ہے دہی کے ساتھ میں آپ دیکھیں کہ پندر سبی اس میں اچھے سے پھنک ہو چکا ہے اب یہاں پر ڈالیں گے ون ٹی سپن کا سوری میتھل یہ جس ہم نے باریک کرش کر لیا ہے ڈال دیں گے ڈال دیں گے آدھا کب یہاں پر ہم نے کرم لیا ہے آپ چاہیں تو خرکی فریش ملائی بھی لے سپتے جس کو اچھے طرح سے آپ کو پھائٹ لینا ہے اب یہاں پر یہاں اس میں ڈال دیں گے اچھے طرح سے اس کو مکس کریں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے جو کرم ہے وہ کافی ٹھیک ہونے لگی ہے تو اس کے لئے یہاں پر ہم آدھا کب ڈال دیں گے دودھ آپ چاہے تو پانی بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں اچھے سے اس کو اس طرح سے مکس کریں گے دودھ ڈال کر ہم نے اچھے طرح سے مکس کر دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل اسپون مکھن آپ چاہے تو اس کو اس کو اس کی پھر سکتے ہیں لیکن اسے ٹیسٹ بڑا زبردست ہو جاتا ہے اب پھر سے ملائیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر تین ہری میچنے جس کو ہم نے اس طریقے سے بیچ میں سے کٹ لیا ہے تو یہاں پر ان کو ڈال دیں گے مکس کر دیں گے ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ پکنے لگا ہے اب یہاں پر اسے ہم کور کر دیں گے اور کور کر دیں گے دو سے تین منٹ لو فلم پر تاکہ جو اس میں کرم ڈالیا ہے وہ اچھے سے چکن کے اندر آ جائے تو اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے اور اس کے دو منٹ بعد ہم آپ کو کھول کر دکھائیں گے یعنی کہ ابھی اس وقت لگیں گے پورے پانچ منٹ کیس کو بند کی ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں ہاں پر ہمارا ملائی چکن بوٹی تیار ہے بہت ہی کریمی بہت ہی تیسٹی سے یہ ریسیپی بنی ہے دیکھا آپ نے کہ کتنی آسانی سے یہ ریسیپی بن جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں یا کچھ آپ کو جھٹ سے بنانا ہے یا اچانک مہمان آنے پر آپ اسے بہت ہی جلدی سے اپنے مینیوں میں رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جب آپ اس کو سرف کریں تو تھوڑے سے ہاتھ رکھ کے لچے اور ہر درنیا ہلکا سا ڈال کر اس طریقے سے سرف کریں اور آپ یقین کیجئے کہ کوئی بھی نہیں یقین کرے گا کہ آپ نے یہ بلکل ریسٹورنٹ جیسی ہے ملائی موٹی گریوی کے ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو روٹی چھپاتی پرانٹھا کسی کے ساتھ بھی آپ کھائیں گے نا تو آپ یقین کیجئے بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گی ایک دم ڈیفرینٹ اور بہت ہی ٹیسٹی تو یہ ریسیپی آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ انجوئے کریں آپ کوئی ریسیپی کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ